میں آپ سے کوئی لمبا خطاب کرنے والا نہیں ہوں ویسے بھی ہماری فقہ مسئلہ ہے وَتَعَامُن تَتُوكُ الْيَهِ النَّفْس وہ کھانا جس کی طرف طبیعت کا میلان اور رجحان ہو جب میسر ہو تو نماز باجماعت ساکت ہو جاتی ہے پہلے کھانا کھالیں اور اس کے بعد آپ بعد میں نماز پڑھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کے نماز کے اندر کھانے کا خیال بار بار آتا رہے تو ایسی تقریبات میں ہمارے دوستوں کی آرزو ہوتی ہے کہ کچھ واز کیا جائے لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ لمبی گفتگو ایسے موقعوں پر نہ کی جائے چونکہ مجھے اس بات کا حکم بھی ہے اور میں اس موقع کو سمجھتا بھی ہوں کہ زیادہ طویل خطاب مناسب نہیں ہے یہ کھانے کی دعوت ہے دعوتِ طعام ہے اور آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں تو چند باتیں آج کی تقریب کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہلوں گا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے میں چاہوں گا کہ میں زیادہ زیادہ پندرہ سے بیس منٹ آپ سے مخاطب اگر رہوں تو اتنی دیر آپ کی مکمل توجہ اور انہماک مجھے حاصل رہے تو جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نافع ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نکاح بقائے نسل انسانی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے اور اس کا دوسرا مقصد اسمت کے جوہر کی حفاظت ہے ہمارے پاس جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے وہ ہماری ناموس ہے ہماری اسمت کا جوہر ہے تو اس کی حفاظت کے لیے شریعت نے ہمیں جائز اور مشروع طریقہ نکاح کا دیا ہے نکاح کا تیسرا مقصد قلب اور ذہن کی تسکی ہے اور چوتھا مقصد نکاح کا خاندانوں کے باہمی جڑنے سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہے نکاح اجاب و قبول کا نام ہے اور دو آزاد آقل بالغ مسلمان مردوں کی گواہی کے ساتھ یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ نکاح منعقد ہوتا ہے نکاح میں جو حق مہر ہے یہ لازم قرار دیا گیا یہ عورت کا حق ہے اور شریعت اسلامیہ نے اس کو مرد کی صلاحیت مرد کی مالی صورتحال کے مطابق اس کو مقرر کیا ہے کم از کم اس کی مقدار دس درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئے نہ اتنا زیادہ حق کے مہر مقرر کرنے کی ترغیب دی جائے کہ اس کے نتیجے میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے اور نہ یہ کہ ہم شادی سے جڑی ہوئی ہر تقریب میں تو لاکھوں روپے خرچ کریں اور جب حق کے مہر کی باری آئے تو اس وقت پانچ دس ہزار روپے جبکہ وہ ایک بچے کا خرچہ شادی اور عید کے موقع پہ ہوتا ہے جبکہ یہ عورت کا خاص حق ہے جو خوشدلی کے ساتھ اس تطاعت کے مطابق مرد کو دینا چاہیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان واویلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنی آبرو مجھ سے بچا لی چونکہ نکاح سے عزت عصمت اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرے تو اس کے آدھے دین کی حفاظت کر دی جاتی ہے باقی آدھے دین کے بارے وہ اللہ سے ڈرے نکاح کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہوتا ہے تو شوہر کو اور بھیوی کو اپنے فرائض سے مکمل آگاہ ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں سے اور جو حق ہیں زوجہ کے شوہر کے ذمہ اور جو شوہر کے ذمہ بیوی کے حق ہیں ان کو پہچاننا چاہیے اس حوالے سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کامل اور اکمل رہنمائی فرمائی ہے اس مختصر موقع پہ صرف دو حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے اجمالاً اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آقا کریم علیہ السلام نے جو خاتون کے ذمہ شوہر کے حق ہیں ان کو اتنے خوبصورت پیرائے سے اتنی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اتنے جامع انداز میں بیان کرنا حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں حضور کا ہی خاصہ ہے واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا تو میرے ساتھ آپ تشریف لے چلے اللہ کے محبوب علیہ السلام صحابہ کی زندگی کے سارے امور میں مکمل کامل رہنمائی فراہم کرتے تھے اب اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ لے کر بھی وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آگا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے یہ تمہارے معاملات ہیں حضور اس کے ساتھ چل دی ہے اور جس باغ میں اونٹ تھا حضور اس باغ میں ان لوگوں کے ساتھ داخل ہوئے حضور کے کچھ اصحاب بھی حضور کے ساتھ تھے جو ہی اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو وہ دور سے دھوڑتا ہوا حضور کی جانب آیا صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہیں حضور کو کوئی گزر نہ پہنچا دے کوئی نقصان نہ دے دے لیکن وہ دھوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا جب اس اونٹ کی اس محبت کو اور اس پیار کو دیکھا تو برجستہ صحابہ کی زبان پر جو کلمات آئے وہ یہ تھے حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں جب یہ اونٹ ہو کر کہ آپ کے لئے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ آپ کے لئے اپنی پیشانی چھکائیں اور آپ کے حضور سجدہ کریں یہاں سے سجدہ تعبدی مراد نہیں ہے تعظیمی سجدہ مراد ہے سجدہ تعبدی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا تعظیمی سجدے پچھلی شریعتوں میں جائز تھے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران کا سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ وہ تعظیمی سجدے تھے تعبدی سجدہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا تو تعظیمی سجدے کیوں نے اجازت طلب کی حضور نحنو احق کو ان نسجد لنبی ہے ہم آپ کو سجدہ کریں ہمیں اس کی اجازت دی جائے جب اونٹ ہمارے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو آقا کریم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے تو یہ وہ جامعیت ہے جو مرد کے جو حقوق ہیں وہ کتنے فائق ہیں اور خاتون کس طرح ان حقوق کی پاسداری کرے کتنے اجمال کے ساتھ اس تفصیل کو بیان کر دیا اور سارے حقوق اس ایک جملے میں سمو دیئے اور تعظیمی راستے کا قیامت تعظیمی سجدے کا قیامت تک کے لیے راستہ بھی بند کر دیا اور اپنی شریعت کے خد و خال اس حوالے سے واضح کر دیئے یہ ہے جامعیت لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی فصاحت آقا کریم علیہ السلام کی بلاغت خود فرمایا عربوں میں سب سے زیادہ فصی میں ہوں بات کرنے کا جو ڈھب اور سلیقہ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا اور یہی کلام کا حسن ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ تین گھنٹے کی تقریر اور نتیجہ نکالو تو کچھ بھی نہیں تو مختصرا حضور نے ایک تو مسئلہ شریع بیان فرما دیا قیامت تک ایک دروازہ بند کر دیا اور اس سے جو شوہر کے حقوق خاتون کے ذمع ہیں بیوی کے ذمع ہیں ان کو اس طرح سے بیان کر دیا کہ کوئی گنجائش واقعی نہ رہی کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز اور روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے تو اس سے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ کس قدر حق ہیں بیوی کے ذمع شوہر کے اور اس کی تازیم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوبہ محبوبہ کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرہ ہوا ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نے یاد تھی اور اس کے دونوں پہلوں میں اس کی دو بیٹیاں تھی اس نے صدا لگائی میں نے سارا گھر ڈونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خوش خجور مل گئی چوہارہ مل گیا میں نے وہی چوہارہ اٹھا کہ اس عورت کو دے دیا سخت بھوک لگی ہوئی تھی اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے اس خجور کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے موں میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے موں میں ڈال دیا خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئیں کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا تو آقا کریم فرمائے عائشہ قل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا اندر بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آر بن کے کھڑی ہو جائیں گے